السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوک ڈاؤن کے دوران عید کی نماز کا حکم محمد امام الدین مسعود القادری خادم التدریس ولفتہ دار العلوم ندائے حق جلال پر امبیٹ کر نگر یوپی کی جانب سے لوک ڈاؤن کے دوران عید کی نماز گھروں میں نہیں پڑ سکتے اس لیے کہ نماز عید کے صحیح ہونے کے لیے کئی شرطوں میں سے ایک شرط ازن عام ہے جو گھروں میں نماز عید پڑھنے کی صورت میں نہیں پائے جاتی ایسا ہی فقہ حنفی کی مشہور و معروف اور معتمد علیہ کتاب دلر مختار جلد تین مطبوع ملتان پیج نمبر پچیس میں ہے اور نماز عید واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو جبکہ اس وقت چار افراد کے علاوہ پنج وقتہ اور جمعہ کی نماز میں شرط ہونا قانون جرم ہے اگر یہی حکم عید کے دن بھی قائم رہتا ہے تو اس کا علنگن کرنے پر ہمارے جان و مال اور عزت و عابرو کا خطرہ ہے ایسی صورت میں عید کی نماز ہم لوگوں پر واجب نہیں ہے دلرخ مختار میں شام جلد تین پیج انتس ایسا ہی فتاوہ رزویہ قدیم جلد تین پیج آٹھ سو دو میں بھی ہے اسی بنا پر جو شخص امام کے ساتھ عید کی نماز نہیں ادا کر سکا اس کے ذمہ عید کی قضا بھی نہیں اور اگر جمعہ کی نماز نہیں پر سکا تو جمعہ کے بدلے نماز زہور تو اس کا بدل ہے مگر نماز عید کا کوئی بدل نہیں البتہ گھروں میں چار رکعت نماز چاشت پڑھنا بہتر ہے دلر مختار میں ہے کہ جو شخص اید کی نماز نہ پر سکے تو بہتر یہ ہے کہ چار رکعت نماز چاشت کی نماز پڑھیں نماز چاشت کا وقت تلوے آفتاب کے بیس منٹ کے بعد سے زوال کے پہلے تک ہے لیکن عید کے دن نماز عید سے پہلے پڑھنا مقروح ہے اس لئے شہر میں جب کہیں نماز عید ہو جائے تو اس کے بعد ہی چاشت کی نماز پڑھیں نماز چاشت کی نیت نیت کی میں نے چار رکعت نماز چاشت کی نفل اللہ تعالیٰ کے واسطے محمد راقاوہ شریف کی طرف اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ